بلراز کنڈو جی نے جمہ جمہ پارٹی بنائے ہوئے ابھی کچھ ہی جمہینے بیتے ہیں دو ہی ٹکٹ ڈیکلیر کی ہیں پورے ریانہ پردیس کے اندر ایک شوم کی اپنی کی ہے دوسری اپنی درمپتنی کی جلانہ سے کی ہے تو کیا یہ پریبارواد کی طرح بڑھاوا نہیں ہے تیک دمدار اپستیتی آم آدمی پارٹی مہم کے اندر درست کرانے جا رہی ہے بڑا گاؤں موکھرا پڑتا ہے اگر وہ گاؤں ان کا میجورٹی میں ساتھ آتا ہے تو کہیں کہیں وہ بھی ادھر ادھر پرینام کو پرباہ کرنے کا کام کریں گے نویسکار دوستو میں راکیس بھاردواز ایک پر پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل وائی پی بی نوزبر دوستو آپ سبھی کو پتا ہے کہ چناؤکوی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور مہم کے اندر خاص کر ہم بات کرے تو بازپا کی بات کرے یا پھر کونگریس کی بات کرے یا پھر نلدر لے ودایق کی بات کرے ہر کوئی اپنی جیت کو لے کر جو ہے آسوست ہے لیکن آج ہمارے ساتھ مہم چوبیسی راٹھی کھاپ کے پردان ورندر راٹھی جی موجود ہے اور ساتھ کی ساتھ راجنیتی کی ویسیسک کے روپے میں دیکھا جاتا ہے مہم حلقے کو لے کر آج ان کے ساتھ چلچا کریں گے راٹھی صاحب سب سے پہلے آپ کا ہمارے چینل پر سواگت ہے آپ کا بہت بہت دنیواد آپ کے درشکوں بھی میری طرف سے نمشکار تو راٹھی جی چناؤں کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور ہر کوئی پارٹی جو جورو سورو سے جو اپنے پرچار میں لگی ہوئی ہے لیکن کس کو ٹکٹ ملتی ہے اور کس پارٹی کی جیت ہوتی ہے اس کو لے کر آپ سے چرچا کریں گے راٹھی صاحب مہم حلقے کی بات کریں تو پرانے جو کینڈیڈیٹ ہے ان کی بات کرے یا پھر نہیں آنے والے ہیں پارٹی صاحب سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم بازپا پارٹی کو لے کر چار بار ہار چکے سمسیر خرکڑا جی اب کی بار جو اپنی دھرم پتنی کو لے کے آ رہے ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہو اگر ان کو پھر سے جو موقع ملتا ہے کیا لگتا ہے بازپا کی سیٹ نکال پائیں گے جہاں تک سمسیر خرکڑا کیا آپ نے کہی کہ چیار بار کے ہارے ہوئے ہیں لیکنی ویدھائک کا چناؤ جہاں تک میرا انداز ہے وہ تین بار آ رہے ہیں اور ایک بار لوگ سبا کا چناؤ وہ انڈین نیرشن لوگ دل سے آ رہے تھے اور اب کی بار وہ خود چناؤی تال نہیں ٹھوک رہے دعویٰ ان کی دھرم پتنی جو ہیں راد آیا لاوت جی وہ دعویٰ کر رہے ہیں ٹکٹ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر دو تین پرتیاسی اور بھی دعویٰ کر رہے ہیں جی بالکل دپکھوڑا کی بات کریں مہیند ستیس داس جی کی بات کریں یا پھر اجیت ایلاوت سب سے پہلے تو کس کو ان چاروں کینڈیڈٹوں میں مضبوطی کے روپ میں دیکھتے ہیں مضبوطی کی تو ایک بات ہے دیکھو اگر آپ دیکھو تو سنیرٹی کے روپ میں تو سمشیر خرکڑا سب سے باری پڑھتے ہیں سب سے سینیر ہیں بی جی پی کے اندر اجیت ایلاوت جی بھی کافی سینیر ہیں مہیند ستیس داس بھی بھارتی جنتہ پارٹی سے ٹکٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایک نا نام آپ نے بتایا کہ دیپکھوڑا ٹھیک ہے اچھے سپورٹ پرسن رہے ہیں وہ سمان کرتے ہیں جو کھلیڑی بھارتی ٹیم کا کبڑڈی ٹیم کا بھی انہوں نے نیچری توقیہ ہے اور جہاں تک آپ ٹکٹ کی بات کر رہے ہیں ٹکٹ کے لیے میں مانتا ہوں میں ستیس داس بھی اپنا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں رادہ علاو جی بھی ٹھوک رہی ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ اگر جانے کے چانس ہیں تو رادہ علاو جی کی طرف جا سکتی ہے اور نائنٹی پرسنٹ آپ مان کر کے چلو کہ رادہ علاو جی چنو میدان میں بازپا کے نشان پر مہم سے ہو سکتی ہیں تو آپ کی سوچ کیا کہتے ہیں کیا لگتا آپ کو اب ستیس داس یا پھر رادہ علاو جی کی یا پھر عزید علاو جی ان تینوں میں سے بازپا پارٹی کو کس پر دعو کھلنا تھی بازپا پارٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں بارتی جنتہ پارٹی ہے اس پارٹی کے ٹکٹ کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کس کی کاٹ دیں کس کو دے دیں آچانک کس پرکار کا نام آج ہے جو آج تک مارکٹ میں نہیں ہے بہت سے راستی پارٹی ہے کڑے فیصلے لینے کی احمد بھی ہے اس پارٹی کے اندر لیکن ابھی تو نام چل رہا ہے اور لگاتار جو پچھلے دس سال سے آپ اگر دیکھو گے یا مان کر کے چلو پندرہ سال بھی لگا لو ان کے پتی یہاں محنت کر رہے ہیں اب دس سال سے نرن تربازپا کے کاری کرم انہوں نے کیے ہیں باقی دوسرے نیتاں تو نہیں کیے اگر بھارتے جنتہ پارٹی میرا اپنا من مت یہ ہے کہ اگر دعو کھیلے گی تو راستہ لاؤت کے اوپر دعو کھیلے گی دوسری اور بات کریں آنند سنگھ دانگی وہ اب کی بار جو اپنے بیٹے بررام دانگی کو لے کے آئے ہیں کیا دیکھتے ہو آپ اگر اس پریوار میں دوبارہ ٹکٹ جاتی ہے جو لوگوں کی انرازگی ہے ہر جنگہ آج کل ایک اور بات سننے کو ملتی ہے کہ دانگی اور ان کے بیٹے میں سے بھی چننا بڑا مسکل ہو رہا ہے لوگوں کو کیونکہ بول رہے ہیں کہ اگر دانگی ہی ہوتے تو ساید کو سوچتے لیکن بررام دانگی آتے ہیں تو کئی بار سوچنا پڑے گا ان کے بارے میں دیکھو ٹکٹ دینا پارٹیوں کا کام ہم آپ کو بتاؤں اور کانگریس پارٹی کے اندر آج ایک چیز تو کنفرم ہو کر کہ اوپر کر کہا یا آج کہ اگر آپ اخبار بھی پڑھ ہوگے تو اس میں مین روپ سے ایک بات ہے کہ کانگریس پارٹی جیدہ تر یو آؤں کے اوپر داؤ کھلے گی اور اسی پرکار کا دعویٰ جو ہے وہ کانگریس بی جے پی بھی کر رہی ہے بہت سے سینئر لیڈر کانگریس کے اندر ہیں دوسری پارٹیوں کے اندر ہیں جب وہ عمرد راج ہو جاتے ہیں تو شید ہی بات ہے کہ اپنے راجنیتک وارش کو تو آگے کرتے ہیں اور نرندر مہم کے اندر آن سنگھ دانگیات سے نہیں 1901 میں سے کانگریس کے نشان پر لگاتا چناؤ لڑتے آ رہے ہیں اور علاقے کے بڑے سینئر لیڈر ہیں 1990 کے اندر پہلا چناؤ لڑا جو انساء کی بھیج چڑا دوسرا 1990 کا چناؤ ہوا وہ چناؤ بھی انساء کی بھیج چڑا دونوں کاؤنٹر مائنڈ ہو گئے دونوں الیکشن کیانما یہ کانگریس پارٹی کے نشان پر آئے بڑے شانما ہارے 2000 آرے پھر 2005 میں سے لے کر کے جو پیچھلا چناؤ 2019 کا تھا بار بار ہر سمیہ پہ یہ باتیں چلتی ہیں کہ پھلاں کی ٹکٹ کٹے گی پھلاں لے کے آئے گا لیکن کانگریس کی ٹکٹ بھی 99% آمان کر کے چلو کہ بل رامدانگی جی چناؤ کانگریس پارٹی کے نشان پر لڑیں گے بہت سے اچھے ساتھی ہیں اور جات انترگی یہ خوبصورتی بھی ہے وہ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں دعویٰ کرنا بھی چاہیے جس پارٹی کے لیے آپ کاریہ کرتا کے روپ میں جنڈے اٹھاتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو اسی پارٹی سے تو کاریہ کرتا ٹکٹ مانگے گا جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے دوسری پارٹی سے کیوں مانگے گا اور دوسرا دے بھی کون کا ٹکٹ مانگنا عدیکار ہے سب کا لیکن جہاں تک یہ ہے ٹکٹ کی پوسٹی کے جائے گی کس کی طرف تو آپ کو بھی پتا ہے اور الکے کی جنتہ کو بھی پتا ہے بل رامدانگی کی طرف وہ ٹکٹ جائے گی دیکھو پرجات انتر کے ایک خوبی ہے آپ نے ابھی بولا کہ ہر کسی کو ٹکٹ مانگنے کہا کے تو یہ ایک بات کیا ہے یہاں کے جو پورو ویدائک رہے ان کو نہیں پتا کی جس طریقہ ان کو پچھلے دنوں ایک بیان آیا کہ یہ جو ٹکٹ آرتیا ہے برساتی مندگ ہے اس کا کافی ویرود ہو رہا لگاتا ہے اس بیان کو کس طریقے سے آپ دیکھیں دیکھو جب آدمی چوبیس گھنٹے پبلک ڈومین میں رہتا ہے آپ پترکاریتہ کرتے ہیں دس آدمیوں کے ساکھ ساتھ کرتے ہیں گلتی سے آپ سے بھی ایک آت بار شبہ دیس پرکار کا نکل جاتا ہوگا یہ جبان کئی بار فیشڑ جاتی ہے بزرگ نیتا ہیں لیکن ٹکٹ مانگنا تو ہر آدمی کہتا ہے ملک کارز ان کھڑ گئی جب کانگریس کہا دیکھس پند کے لیے راستے دیکھس کے لیے چناؤ لڑ رہے تھے کہ ان کے ایک ویرود میں کوئی پرتیسی نہیں کھڑا تھا اس کے ویرود میں بھی پرتیسی کھڑا تھا تو یہ پرزات اندر کی گھوپ سورتی ہی کہیں گے آپ اس بات کو اپنے یہاں کے پچھلی بار جو ہے یہاں پہ ویدائک بلراج کنڈو انہوں نے بازی ماری پورو ویدائک بھی دیکھتے رہے گے یہاں سے جو سمسیر گھڑا جی ہے وہ بھی دیکھتے رہے گے اب کی بار کس طریقے سے دیکھتے ہو کیونکہ کنڈو بھی یہاں سے نہیں تھے دیکھیں بلراج کنڈو بھی چناؤ لڑیں گے ایک اپنا ان کا پرمپراغت ووٹ بینک بھی ہے جو انہوں نے کچھ مہم کے وقاس کے لیے کیا تھا اس کا حل کے روپ میں جنتہ نے ان کو ویدائک کی کرسی یہاں سے پچھلے چناؤں میں جیتا کر کے ان کو بھیجا ان کا سمان رکھا لیکن جو نیتا کر کے بار بار پریوارباد کی بات کرتے ہیں یا پتہ پتر کی بات کرتے ہیں کہ رپیہ وہ اپنے گربان میں جھاکنے کا کام کریں بلراج کنڈو جی نے جمعہ جمعہ پارٹی بنایا ہوئے ابھی کچھ ہی جمہینے بھی تے ہیں دو ہی ٹکٹ ڈیکلئر کی ہیں پورے حریانہ پردیش کے اندر ایک شہم کی اپنی کی ہے دوسری اپنی درم پتنی کی جلانہ سے کی ہے تو کیا یہ پریوارباد کی طرف بڑھاوہ نہیں ہے یہ تو اگر بھارتے جنتہ پارٹی کے پرتیش کی طرف آپ دیکھیں گے جنہوں نے خود چناؤ لڑے دو تین چناؤ آر گئے اپنی پتنی کو آگے کرنا کسی جس کو انگیت کرتا ہے تو یہ آروپ کسی ایک کیوں پرنا لگے اور یہ پریوارباد کی راجنیتی دراصل سچا ہی کیا ہے کڑوی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حریانہ پردیش کی نہیں ہندوستان کی جنتہ نے اس کو اپنا لیا ہے آپ چودری دیویلال جی بھی پریوارباد گیال ہو چک رہے لیکن آج اس کے پریوار سے پندر آدمی چناؤ میدان میں تال ٹھوکنے کو آتھو رہے بجانال جی کے پریوار سے پانچ سے چھ آدمیوں کو ٹکٹ چاہیے چودری بنشلال کے پریوار سے چار آدمیوں کو ٹکٹ چاہیے لالو پرساد یادہو کا پریوار دیکھئے ملائم یادہو جی کا پریوار دیکھئے کسی بھی بڑے نیتہ کا پریوار اٹھا کر کے دیکھ لو یہ چیزیں چلتی ہیں اور جنتہ نے اس کو سین کر لیا اور جنتہ اس کو اڈپٹ کرنے لگی اگر جنتہ اس کو ڈینائی کرتی تو یہ چیزیں زیادہ نہیں چلتی آپ اس کو پریوارباد نہیں کہہ سکتے آج کے یوگ میں آج کے یوگ میں شیدھی سے بات ہے ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہیے گا انجینئر انجینئر بنانا چاہیے گا وہ بھاگے کی بات کیا بنے اور زیادہ تر پولٹیشن اپنے بیٹے کو پریوار سے ایک سدسے کو راجنیتی میں ضرور لانے کا پریاث کرتے ہیں اور یہ پریاث ان کا کامیاب بھی ہوا ہے اور کونگریس پارٹی تو اور بھارتی جنتہ پارٹی تو اب اپنے یوہ چہروں کو آگے لارہی ہے اس کا وہ دھرنا آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کرناڑ سے جس پرکار سے دیوان سبود دیرازہ کو جو ٹکٹ دی گئی وہ راجیو گاندی کوٹے کی طرف سے تھی ورن ملانا کو ٹکٹ دی گئی وہ شیٹنگ ایم ایلے تھے لیکن یوہ تھے اور راجیو گاندی کی راول گاندی جی کی سوچ تھی کہ بھئی یوہوں کو آگے لائیں گے اب ایم ایلے کے چناؤں میں بھی جو سکارہ تمک پرینام ایم پی کے چناؤں میں دیکھو یہ کہناہ بھی بڑی جلدبازی ہے ایک تو سبھی پارٹیوں کے پرتیسی میدان میں نہیں آئے ہیں اور مہم کا چناؤں اب کی بار تھوڑی سی روچکتہ میں ضرور رہے گا اس کا پرمک کارنے کے رہے گا دو تو پارٹی تین پارٹی ہم پرمک روپ سے یہاں راستری ہیں ہم نے جکر کیا کانگریس کا ہم نے کیا بی جے پی کا ایک پارٹی جو راستے پارٹی کا درجہ جس کو پچھلے سمیں ملے ہم کرنے والے تھے آم آدمی پارٹی اس سے بھی ایک چہرہ بڑا اوبر کے آ رہا ہے آم آدمی پارٹی سے وکاس نہرہ جی کے بارے میں کیا نیشت روپ سے ایک دمدار اپستی تھی آم آدمی پارٹی مہم کے اندر درج کرانے جا رہی ہے سب سے پہلے تو میں مہم کے مدات آتا ہوں کو ایک چیز کی بہتائی دیتا ہوں کہ مہم کا جو آج تک کا چناؤں ہم نے دیکھے ہیں یا ہم نے جو سنے ہیں یا جو کسے پڑے ہیں وہ کبھی گوتر آدھاریت اور جاتی آدھاریت چناؤں یہاں پر نہیں ہوا ہے اگر گوتر کے حساب سے دیکھو تو راٹھیوں کی ووٹ سب سے زیادہ پڑتی ہیں مہم کے اندر نمبر دو پہ شیواج کی ووٹ آتی ہیں لیکن آج راٹھی گوتر کا کوئی بھی دھائک میں ہم سے آج تک نہیں بن پایا ہے اس کا میں تو اپنا درب آگے ہی بانتا ہوں یہ کیونکہ ایک تو بڑا کارنی یہ رہا کیسے اچھی پارٹی کی ٹکٹ راٹھیوں کو کسی کو نہیں ملی اور نہ ہی کوئی چہرہ سمات سیوک کے روپ میں شکریہ راز نیتی میں اپنی بھاگے داری درج گراس کا سیواج بھی یہاں بھی دائک بنے عمید سنگھ سیواج جی یہاں فرمانہ گاؤں میں بورا گوتر ہے عرش رو بورا جی یہاں سے پنچاتی عمیدوار کے روپ میں بھی دائک بنے ملی گوتر کا ایک گاؤں ہے موکھرا وہاں سے بالی پہلوان دو بار بھی دائک بنے ایک بار پہلے بھرت سنگھ ملک جی وہاں سے بھی دائک بنے ملی گوتر کا ایک موکھرا گاؤں پڑتا ہے اگر آپ دیکھو کہ دانگی صاحب مدینہ گاؤں کے اندر ہی کے والدانگی ہیں چیار بار یہ یہاں بھی دائک رہے تو گوتر نا کی انراز نیتی مہم کے اوپر کبھی ہاں بھی نہیں رہی ہے اور یہاں جس پرکار سے پروپیسر مہا سنگھ نہراجی بھی یہاں سے بھی دائک بنے تھے اور ایجوکیشن منشلت کے پتک گئے تھے لیکن عام آدمی پارٹی کی دمدار واپسی اب کی بار مہم میں ہونے جاری ہے اگر ننانا گاؤں دل سے اگر ساتھ دیتا ہے بھی کاس نہ رہا تو چناوی کے اندر جو پرنام آنے والے ہوں گے اس کے اوپر پرباو ڈالنے میں وہ ضرور شخصم ہوں گے اور ایک مضبوطی کے ساتھ وہ چناو لڑیں گے اور ایک پرتیس میں آپ کو اور بتاؤں دو بار کے پورو ودہ اقبالی پہلوان اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ انہیلوں سے بنے تھے آج ان کے کندے پر انہیلوں کا پٹکا ہے گاڑی پر انہیلوں کی جھنڈی ہے لیکن چرچہ یہ ہے کہ انہیلوں کے نشان پر وہ چناو نہیں لڑیں گے وہ بطور نردلیہ پرتیسی گروپ میں چناو میدان میں ہوں گے بڑا گاؤں موکھرا پڑتا ہے اگر وہ گاؤں ان کا میجورٹی میں ساتھ آتا ہے تو کہیں کہیں وہ بھی ادھر ادھر پرنام کو پرباہ کرنے کا کام کریں گے تو مہم کا چناو اب کی بار شیدہ نہ ہو کر کے یا ترکونیا نہ ہو کر کے بہو کونیا چناو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہوگا لیکن پوری ستیتی ہم ساپ کر پائیں گے آج بڑی جلدوازی ہوگا کہ جب پارٹیوں کی ٹکٹیں گوست ہو جائیں گی نومینیشن ہو جائیں گے آفٹر ٹین ڈیج وہ ستیتی بھی ہم بتا دیں گے کہ کون پرتیسی چنو میں جیت رہا ہے کون پیچھڑ رہا ہے سب بالی پہلوان کی آپ نے بات کری کافی لمبے سمیں سے وہ سماج سے الگ رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے کیا کارن تھے اس کے بارے میں ابھی نہیں جائیں گے لیکن اب جس طریقے کیونسے اچانک جو واپسی ہوئی ہے لگتا ہے کہ ہاں دمدار واپسی ہے اس میں بھی ابھی ایک ٹیکنکر بات ہو رہا ہے وہ سماج کے لوگوں کا دھان اس طرح بنی جا رہا ہے بالی پہلوان اپنے طور سے تو تیار ہیں لیکن کارنوں نے دعو پہ چاہے سے آ سکتے ہیں کہ وہ نومینیشن بھی نہ برپائیں یا نومینیشن بھریں گے تو ان کا کینڈیڈیچر کینسل ہو جائے گا کیونکہ وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں اور میری ان سے بات ہوئی تھی تین چار دن پہلے میں نے پوچھا تھا کہ ویدہ ایک جی پہلوان جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کا وہ بات تھی وہ ساری کلیر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے انہوں نے بتا کہ ابھی تکلیر نہیں ہوئی ہے اور جب انہوں نے اپنے سری مک سے اس بات کو کہا ہے تو کہنے کہ میں مانتا ہوں کہ کنی تکنے کی کارنوں کے کارن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا نومینیشن نہ بھرپائیں اچھا راتھی صاحب اب آپ سے ایک اہم سوال یہ ہے دیکھو کونگریس کے بھی یہاں پہ ویدایاک رہے ہیں نردلیہ بھی رہے ہیں اس سے پہلے بھی رہے ہیں لیکن مہم حلقے کی صدیتی کو کس طریقے سے دیکھتے ہو کیا آپ کو نہیں لگتا جو مہم حلقے کا وکاس ہونا چاہیے تھا اس طریقے کا وکاس یہاں سے نہیں ہوا ہے دیکھو مہم حلقے کے وکاس کی اگر آپ اور حال دیکھو گے مہم کے وکاس کی شروعات ہوئی تھی انیس سو ستاسی سے اس سے پہلے یہ علاقہ کافی پچھڑا ہوا تھا اور میں تو اس ٹائم پلسٹو کا سٹوڈنٹ ہوتا تھا جب چودری دیویلال جی یہاں سے ایم ایلے بنے اور مکھے منتری بنے ان کا قد جس گتی سے جس تیزی سے راشتی ہے راجنیتی کے اوپر بڑھا چودری دیویلال جب تک مکھے منتری پردیش کے رہے مہم کا چوہموں کی وکاس ہوا بڑی انڈسٹری کا ہو یا بڑے ادھوک کے روپ میں آپ کا ہو سوگر میل جیسا نایاب توفہ چودری دیویلال نے مہم چوہ بیسی کی جنتہ کو دیا سڑکوں کے نرمان جو اور گاؤں کے اندر چہروں دیشاؤں میں سڑک آج نکل رہی ہیں وہ مہم کے اندر انیسو ستاسی میں نکل چکی تھی اس کے بعد اس وکاس پہ بریک لگا انیسو نبے میں جو چناو ہوا تھا بائی الیکشن اوپر کا چوٹلا ورشی جان سنگھ دانگی اس سمیں ایک ڈیڑھ سال کا جو بریک لگا اور اس کے بعد ایک اینمہ میں دانگی صاحب ستہ پکس کے بیدھائق بنے منتری بھی بنے لیکن اتنا وکاس اس سمیں پہ نہیں ہوا وکاس کی گتی دو ہزار چیار میں مہم چوبیسی کے ہلکے نے پھرشے پکڑی جب اوپندر سنگھ ہودا جی یہاں کے پردیش کے مکہ منتری بنے اور جس پرکار سے انہوں نے گرانٹیں دی اور وکاس جب ہوتا تو سیدھی بات ہے مکہ منتری کا گھرہ کسی ترون کا گھرہ جیلا اور دوسری طرف سے ایم پی صاحب کی وشیش کرپا ستہ پکس کے بیدھائے کان سنگھ دانگی کا وشیش یوگدان جب وکاس ہوتا ہے تو سبھی کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کسی ایک پکس کو کریڈٹ نہیں دیا جاتا ویدھائک ہی جا کر کے مکہ منتری مہددہ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ پھلا گاؤں میں اس جیس کیا ہو سکتا ہے پھلا گاؤں میں اتنے بجٹ کیا ہو سکتا ہے علاقے کا وکاس کاریوں کی لسٹ بنا کر کے وہی دیتے ہیں تو ان کی بھومی کا کو نکارہ نہیں جا سکتا اور اس کے بعد جس پرکار سے بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار پچھلے دس سال سے ہے ساموئی کروپ کے جو وکاس کے کام تھے وہ ہر علاقے کے اندر ہوتے ہیں ہر علاقے کے اندر ہوتے ہیں لیکن جب اپنے علاقے کی چودر ہوتے ہیں اور اپنے علاقے کا مکہ منتری ہوتا ہے تو وکاس کے دس روپے زیادہ ہی لگتے ہیں تو اس وکاس کی درشتی سے اگر وہ تل نہ کر کے دیکھیں تو وکاس کی گتی کا جو پہیہ تیج گتی سے دوہزار پانچ سے چودہ تک دوڑا تھا اس کے بعد تھوڑی سی وکاس کی گتی تو مہم کی ضرور دمی ہوئی ہے لیکن مہم جتنے کولیج آپ دیکھو گے کسی علکے کے اندر نہیں ملیں گے باقی شکسن سنستان نہیں ملیں گے تو مہم نے گتی تو پائی ہے وکاس میں لیکن وہ رک رک کے گتی آئی ہے کبھی بیچ میں ایک جوٹا سا لگ گیا ایک جھٹکا سا لگ گیا پھر وہ جھٹکا سے اوبارانے میں پھر سمیں لگتا ہے اچھا راتھی صاحب انتیم سوال جس طریقے سے اب کی بار جو ہے کینڈیڈیٹ نکل کے آ رہے ہیں کانگریس پارٹی سے ہم نے دیکھا اٹھائیس کینڈیڈیٹوں نے فارم بھرایا بازپا پارٹی سے بھی بہت سارے امیدوار ہے لیکن اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ہاں کانگریس پارٹی میں بھی کینڈیڈیٹ اتنے کھل کے اور ٹکٹ مانگنے کے لئے اس طریقے سے آئے کانگریس پارٹی میں تو ایک بات میں بتاؤں ہر حال کہ میں اب دیکھو گے ایک نار سو بینہ بیماروڑی کھاوت چریتارت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے زیادہ تر لوگوں نے تو اپنا نومینیشن جو اپلیکیشن دی ہے نا کانڈیڈیٹ بننے کی وہ اپنا نمبر بنانے کے لئے دی ہے اور وہ اس لئے دی ہے کہ انٹرو کے لئے تمہیں بلا آ جائے گا تمہاری بات چیت ہوگی یا ایم پی صاحب بلا کر کے تمہارے کو کہیں گے بھئے تم مان جاؤ ٹکٹ تو فلان آدمی کوئی دینی ہے اب سب کو پتا ہے ٹکٹ کس کی آپ کو بھی پتا ہے میرے کو بھی پتا ہے جنتہ کو بھی پتا ہے ہمارے ترسلوں کو بھی پتا ہے لیکن وہ اپنے نمبر چاہتے ہیں آئے کمان کے سامنے آپ ایک چیز بتاؤ ٹکٹ پانے کے لئے آدمی پانچ سال مینز کرتا ہے یا تو بڑھا نیتہ ہو کہ ایک منٹ میں ادھر سے ادھر چلا جائے اور ہاتھوں ہاتھ اس کو ٹکٹ مل جائے پچھلے پانچ سال میں دس سال میں مہم ملکے کے اندر کانگریس پارٹی کے کاری کرم کس نے کروائے ریلی کس نے کروائی سنگھر کس نے کیا سڑکوں کے اوپر نارے باجی یا بروز سرکار کے خلاف کیا وہ کس نے کیا کس کے بلاوے پر بڑھے نیتہ میں ہم کے اندر آئے تو ٹکٹ کا دعویٰ تو ان کا مضبوط ہے اور ان ہی کو ملے گی اور وہ آن سنگھ دانگی کہیں بلرام دانگی کہیں باقی جو دعویٰ کر رہے ہیں ہماری صبح کامنا ہے ان کے ساتھ بھی کہ کوئی بھائی اگر لیا سکتا لیا لیاو لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ تم نے اس درجے کی محنت نہیں کی کہ ٹکٹ کے لیے ان کا نام آج کنسیڈر ہو ہاں بیچار تو لے ہو ہی سکتا ہے بھائی پارٹی کے سارے کاریے کرتا ہے ٹکٹ مانگو اچھی بات ہے لیکن جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے نا تو بلرام دانگی سے باہر کانگریس پارٹی کی ٹکٹ نہیں جا رہی ہے اچھا ان دونوں کے میں اندر باپ بیٹوں کے اندر جیسے مان لی جیے ہمارے ماننی پورو ودایق آنند سنگھ دانگی اور بلرام دانگی ان کو لے کر بھی لوگوں کے بیچ میں چرچہ یہی رہتے ہیں اگر خود پورو ودایق اگر سامنے آتے ہیں وہ چناؤ لڑتے ہیں تو ساید بلرام دانگی سے کہیں آگے رہنے والے ہیں دیکھو ایک چیز تو آپ مان کر کے چلو کہ شینئر لیڈر ہیں نو چناؤ لڑ چکے ہیں دو کینسل ہوئے تین ہارے چار جیتے ایکسپیریسنز کے پاس ہارے اکادمی کے ٹچ میں اور پتہ پتر ایک ہی بات ہے انہوں نے تو اپنے بیٹے کو آگے کیا ہے کہ بھائی میں تھوڑا سا بجرگ ہو گیا ملرام نوجوان ہے اس کو آگے کرتے ہیں کسی دوسرے نے تھوڑا یہ کہا کہ دانگی صاحب آپ کی ٹکٹ کٹ کے ملرام کو دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے اور چیز یہ بات ہے جب شینئر لیڈر ہیں اور ان کے فولور ہی بہت جاتا ہے آنسنگ دانگی کے میں ویکتی کا طور پر سے آپ میری رائے جاننا چاہو میں بڑا ریکار کرتا ہوں آنسنگ دانگی جی کا بہت ہی زیادہ سمان کرتا ہوں کہ پیچھے عتیت میں جو مہم کا ویکاس جو ہوا نا پرمکھروب سے ان کا ایک اہم یوگدان رہا ہے راٹھی صاحب اس کا ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں جو بتاتے ہیں آپ کے بارے میں کانگریس پارٹی سے آپ کا بڑا لگا ہو رہا ہے میں کسی پارٹی کا سدشن نہیں ہوں میں نے راجنیتی کی ڈنکے کی چوٹ پے کی چودری بن سیلال کی پارٹی کا مہ کاریہ کرتا رہا ہریڈا ویکاس پارٹی کا پہلے مہم کا مہ یود کا پردھان بنا پھر جلال روتکہ یود کا جب جو جججر بھی ساتھ ہوتا تھا مہاش جیو رہا پھر جب سٹوڈنٹ اورگینایزیشن بنا گیا ہریڈا ویکاس چھترسنگ کے نام سے اس کا مہ کنوینر رہا چودری بن سیلال نے خود میری ٹکٹ کا سروی کروایا تھا مہاہ جوڑ کے منع کرنے والا ہی تھا کہ جی میرا آرثک شتیتی اتنی اچھی نہیں ہے اس پارٹی کا پدادی کری رہا جب شیو ویکاس پارٹی کا بھی لے کانگریس کے اندر ہوا میں دو روپے کا ممبر بھی کسی راجنٹی پارٹی کا نہیں منع راتھی صاحب آج آپ نے اپنا اتنا کنگتی سمیں دیا اس کے لئے دنواد لے گی ایک بار پھر سے جوڑیں گے آپ کے ساتھ جس سمیں مہم حلکے کی ٹکٹ جو ہے اس کا اعلان ہو جاتا ہے کیونکہ کسی کے بارے میں چرچہ کرنا تب ہی صحیح رہے گا جب ٹکٹو کے بارے میں ہمیں پتا ہوگا کھل کر کے بھی بات تب ہی ہوں گی ابھی تو تھوڑا سا بھویشہ کی گرم میں کچھ باتیں ہیں کہیں گے کون آدمی ناراض ہو جائے گا کہ میری کاٹ دی اس کو دے دی لیکن کانگریس پارٹی کی ہم نے جور دے کے اس لئے کہا کہ کانگریس پارٹی کا ہمیں پتا ہے جو ہمارے بسوست ستر ہیں ان کے ستروں کے حوالے سے کنفرمیشن یہ ہے کہ بل رامدانگی جی میں ہم سے کانگریس کے پرتیسی ہوں گے اس لئے میں نے وہ بات کہی تو دوستو جھوڑے رہیے گا ہمارے ساتھ لیکن کمنٹ کے اندر اپنی رائے آپ ضرور دے کہ آپ اس بار کس پارٹی سے کون سے نیتہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اریانہ کے اندر کس کی سرکار دیکھنا چاہتے ہیں ابھی کے لئے دنائے تکیو بہنم